اگر آپ تو ہیں نئے تو جناب سبسکرائب کریں پہلے سے موجود ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمیں اتنا تنا کی ویڈیوز آپ جو ہیں وہ سیجیسٹ کر سکتے ہیں چاہے کمنٹس میں کر دیں چاہے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ کر دیں پوری کوشش ہوگی ٹائم لی ان کو جو ہم پورا کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ دیر نہیں کرتے 3 to 1 in go Hello Hello دوستو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر سوبرمانیم سوامی کے بارے سوبرمانیم سوامی سوامی سر کی سب سے اچھی سپیشالٹی کیا ہے وہ کسی پہ بھی کیس کر دیتے ہیں مطلب ہر کسی پہ نہیں کرتے ہیں جو دیش کے پرتی غلط ہے اکھنڈ بھارا دکھا ہے اسے جو آج تک آپ نے بڑے بڑے سکیم کے نام سنے ہیں جیسے ٹو جی گوٹالا نیشنل ہرائیڈ کیس پیچے دمرام کا کیس یہ سب سوامی سر کی دین ہیں ایک اور بڑی بار سوامی سر کانگریس کی ٹائم میں کیندر میں منتری بھی رہے ہیں بٹ وہ بولتے ہیں نا جو دیش سے پیار کرتا ہے اس سے ستا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے تو بینہ کسی دیری کے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کانگریس کے ساتھ تھے اب کسی اور پارٹی کے ساتھ تھے اوویسی سوامی سر سے بول رہے تھے میں آپ کا گھر کھو دوں گا اور وہاں سے رحمودین رحم خان کا گھر ملے گا تو میں وہ آپ سے لے لوں گا سب سے پہلی بات میں اوویسی کو بولنا چاہتا ہوں آپ کے سعودی ارے بیا میں بھی آٹھ اجزار سال پرانا مندر ملا ہے اگر آپ سوچ رہے ہو ہندوستان کی درطی پر کوئی مغلوں کا نشانی ملے گی تو بھائی گلت فہمی چھوڑ دیجئے یہ تو میرا پوائنٹ آف یو تھا اب دیکھیں سوامی سر کا دل کتنا بڑا ہے پارٹ آف ہسٹری بھائی رہیم ادین رحم خان کا گھر نکلے گا لے لوں گا لے لوں گا رام مندر دے دو ریکھیں بابری مسجد پہ ہم بہت دفاع کہہ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں سوامی سر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مسجد ہے بھائی کہیں بھی بنا دو لازمی تھوڑی اوڑری بنانے لڈو کھاتے ہیں کیک کاٹتے ہیں اور کبھی لڈنے مارنے پیٹنے کی بات کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی سرکار نے پاکستان کو لے کے خاص طور سے کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے کوئی نیتی نہیں ہے بی جے پی نے کبھی مار پیٹ کی بات نہیں کی میں تو جب بات کرتا ہوں یہ میرا ویکتھکت رائے ہے بی جے پی نہیں کرتی اچھا آج کل بی جے پی میں ہے سید میری رائے پاکستان کبھی سوڑنے کا نہیں ٹیٹرنی ہے اسے لئے پاکستان کو ہی ختم کرنے کی تیری خیر سیدھا تھرٹ یار کم بہت کم جو بھی سنے بولے ام کیا بولے اویسی سوامی سر کو سویدان کے بارے میں جان پیل رہے تھے اب اس انسان کو کون سمجھائے جس انسان نے بڑے بڑے گھٹالے باجوں کو سلاکوں کے پیچھے بیش دیا اس کو آپ سویدان سکھا رہے ہو تو بے شرب ہے کچھ تو دیکھتے ہیں ابھی تک کا ویڈیو ہے اور اس کو راستر ویروڈی بھی بتا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف کونسٹیٹوشن کو مانے گے کونسٹیٹوشن میں دو باتیں ہیں جو انیواریا ہے گورننس کے لئے پہلی ہے کہ گاؤ کی ہتھیا نہیں ہوگی اس پر پرتیبند لگے گی کیا اس کو ماننے کے لئے تیار ہے دوسری بات کونسٹیٹوشن میں ہے کی یونیفرم سیول کورڈ ہونا چاہیے کیا یہ ماننے کے لئے تیار ہے کونسٹیٹوشن مانے گا تو مجھے یہ بتائیں دکٹر سوانی یہ دول یہی بجاہ رہی ہے آپ کی پریبھاشا میں اسد دین اوے سی دیش دروہی ہے نہیں اسد دین اوے سی دیش دروہی نہیں ہے یہ انٹی نیشنل ہے معنی راستر بیروڈی ہے ہمارے راستر کی جو کلکانہ اس کے بیروڈی ہے ہاستے چہرے آنے مطلب ہی نہیں دا کہ انہوں کو تکلیف نہیں ہندی آگرکار آپ بھی سوچ رہے ہوں گے سوامی سر اوے سی کو کیوں راستر ویروڈی مانتے ہیں ویسے تو ہر چیز میں راستر کا ویروڈی کرتے ہیں یار یہ ویڈیو نا پہلے والے ویڈیو سے بہت ملتے جلتے ہیں ایک آدھا کلپ بھی نہیں ہے باقی سارے اچھا سوامی سار تو فچے تو نہیں لیکن راہل کنوال کی بیزیتی ضرور ہو گئی میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ پراند منتی نارندر موڈی کی شہ پر سونیا گانتی راہل گانتی کو پریشان کرنے کی کوشش کریں کل تک آپ بول رہے تھے میرا کوئی بیجے میں لینا دینا نہیں ہے کچھ نہیں ہوں کہیں نہیں ہوں کچھ مجھے مانتے نہیں ہے میں ویسے ہی لٹکا ہوں ہوں آج کہتے ہو میں نارندر موڈی کے سیوگی ہوں اس کا مکھوٹا ہوں ہوں مجھے کہنے پر کر رہا ہوں پہلے تو من بنائی ہے موڈی سے آپ کی لگاتا ہے باتچی تو چلی رہی ہوگی نہیں میں نے کبھی نیشنل ہل پر بات نہیں کی سنجھ باتائیے تو میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں آپ اکبار والے جھوٹ بولتے ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا if you think you're bad i am your dad interview کے ذرمیان بھائی کنگور بیستی آپ سب کے سیوگ سے اب مطورہ کا مندیر اور اس کے پاس میں مسجد دونوں کی ویڈیو گرافی کا آدیش مل چکا ہے اور آپ سب کا دل سے دنیا بات جب سوامی سر سے پوچھا گیا کہ مطورہ کا مندیر اور مسجد دونوں ساتھ میں ہیں اور کتنا اچھا لگتا ہے تو سوامی سر کا جواب سنیے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہنا یہ ہے کہ جب مطورہ کے اندر میں مسجد اور مندیر ایک ساتھ ہو سکتا ہے تو ایدھو میں کیوں نہیں ہو سکتا مندیر اور مندیر ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا باوشے میں مطورہ کو بھی ہم مکت کریں گے یہ تو لڑائی ختم ہی نہیں ہوگی پھر آپ کاشی کی بات کریں گے ہم تو تین ہی چاہتے ہیں کاشی ویشونات ایوڈیا اور مطورہ اور یہ تینوں کو مانیں گے نہیں ہر چیز میں لڑنی پڑے گی تو پھر چالیس ہزار مندیروں کو توڑا ہے چالیس ہزاروں کو پڑا ہے سوامی سر کی تنی خوبصورتی کا ماحول ہے آپ دونوں اگل بگل میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں ایسی اگل بگل میں دونوں کی پورجا کا گھر بن جائے آپ کی ملے مسجد ہو آپ کے لئے مندیر ہو نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں نہیں کیسا مندیر اور مسجد ایک ساتھ ہو سکتا ہے وہاں تو رام جنب بھوئی بنی مسجد تو کہیں بھی بن سکتی ہے اور کوئی جگہ چل لو وہی تو بات ہے نا مسجد کہیں بھی بن سکتی ہے تو پھر مسجد مندیر کے ساتھ بھی بنا دو آپ لوگوں کی یونٹی بڑے گی ہمارے ہاں تو تو آپ کو پتا ہوگا یہ میٹرنی ہے نا اگر نہیں بھی پتا ہے تو آپ کا بھائی ہے نا بتانے کے لیے صوامی سر کا سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے سونیا گاندی آپ لوگ بھی سوچ میں پڑ گئے ہیں نا تو دیکھتے ہیں صوامی سر کا فیوریٹ ٹاپک کی جبانی کی تصویر کھاں سے لائے تھے آپ کے فیوریٹ ٹاپک پر آتا ہوں صونیا گاندی جی ہاں ہاں یہ ٹھیک یہ ٹھیک ہے صونیا گاندی جی کو لے کر ایسے شبدوں کا استعمال آپ کیسے کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے شبد دعویٹ گیا جو آپ کو پسند نہیں ہے مجھے سب پسند ہے میں تو میں تو ایک میں تو ایک جنرلیسٹ ہوں آپ جو کہیں گے مجھے سب پسند ہے لیکن ابھی آپ نے جن شبدوں کا استعمال کیا آپ نے استعمال نہیں کرنا چاہتا راکشے سی جی ایسا کیوں کہتے ہیں آپ نہیں بہتے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں مجھے سب پڑے گا سب بیار مومن ایسے تو دینا چاہیے سونیا گاندی انگلینڈ میں کام کر رہی تھی وہ پانچویں گلاس پاس ہوا ہے میں نہیں جانتا پر پانچویں گلاس سے زیادہ نہیں پڑی ایٹالی میں نوکری کرنے کے لیے آگئی تھی سولہ سال تھی تیرے ساٹھ سے اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ میں شادی ہوئی تھی نوکری کر رہی تھی کہاں کر رہی تھی کہ پوچھنے کے لیے مجھا دیکار نہیں ہے بلکل ہے تو کہاں کر رہی تھی نہیں میں نہیں جانتا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شاید آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ سے زیادہ ریسرچ کوئی نہیں کر سکتا ہاں کھر دیا میں نے جی من تو اس سبھا میں نہیں بتاؤں گا آن کیا بتاؤں گا سب کچھ کیا بھی گئے اور کچھ بولا بھی نہیں نے تو سمجھا نہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میں تو سمجھ گیا سر اگر آپ کو بھی سمجھ میں آیا گیا ہاں جی کمنٹ سیکشن کھلا ہے جناب آپ اپنے ویوز ہمارے ساتھ وہاں بانٹ سکتے ہیں لیکن میں صرف اتنا کہوں گا یا دیکھو جب سوامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسجد تو کہیں بھی بن سکتی ہے بلکل ٹھیک بات ہے جی پوری زمین پا کے مسجد کہیں بھی بن سکتی ہے لیکن سوامی صاحب دیکھیں ڈیوین کریئٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے آپ پچھلے ٹائم کو لے کے بیٹھے رہے ہیں مغل نے یہ کیا دورانی نے یہ کیا تغلق نے یہ کیا ارے سر انہوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا ہے نا تو کیوں مسلمان بھی لے کے بیٹھے رہیں گے ہم نے لیٹ گو کر دیا ہے کہ مرک آپ گئے ہیں آپ قبروں میں پڑھیں اپنا حساب دے رہے ہیں نا اوپر والے کو تو بات یہ ہے کہ ایک دیکھو مندر اور مسجد والا آپ کے بورڈر کے اس طرف ہی ہے نا یہاں پہ تو جہاں پہ کرسچنز ہیں وہ سارے کٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پہ تو ان کا وہاں پہ ایک پورا بنا ہوتا ہے سیٹ اپ انہیں ادھر ادھر کہیں ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اسی طرح ہندوز جن علاقوں میں ہیں یہاں پہ ریزائیڈ کرتے ہیں وہ سارے کٹھے رہتے ہیں تو وہاں پہ مندری بنے ہوئے ہیں اور وہاں مسلم کی عبادی نہ ہونے کے برابر جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں تو اس طرح ہمیں کلیش بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آپ کے ہاں نا بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے ریلیجن بہت زیادہ ورسٹائل ہیں اور عبادی بھی اسی حساب سے ہے ہر ریلیجن کی تو اگر مسجد مندر چرچ گردوگارہ کٹھے ہوں گے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کی یونٹی بڑھے گی کیونکہ دیکھیں اگر بات ہو انڈین آرمی کی انڈین آرمی میں سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلمز بھی ہیں لیکن جب بات آئے پاکستان سے لڑنے کی تو وہاں کا مسلمان بھی یہاں کے مسلمان سے لڑ رہا ہوتے ہیں وہاں کا ہندو بھی یہاں کے ہندو سے لڑ رہا ہوتے ہیں کیونکہ بات آ جاتی ہے پھر نیشنلزم کی ٹھیک ہے ویسے تو ہم کہتے ہیں لڑائی ہونی نہیں چاہیے لیکن پیس ہمیشہ جو ہے نا پیس اینڈ پروسپیریٹی ہونی چاہیے لیکن جب بات آ رہا تو پھر یونٹی کی بات ہوتی ہے تو سر آپ ہی کے لوگ ہیں آپ ہی کی عوام ہیں آپ یقین ان مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں بھلے گا سوچ سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ جو ہے نا ڈیوین کریئٹ نہ کریں ہاں بابری مسجد مندر پہ بنی بھی تھی ڈیفینٹلی اس کو کرو اور اس پہ مندر بنو یہاں یہاں بھی ہوئے اسلام آباد میں ہوئے اسلام آباد میں ایک مندر کی جگہ وقف تھی اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا اوڈر ہے اس کو توڑھو اس کو راتورات توڑا اس کی جگہ پہ مندر بن رہے تو سر ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہے کہ مسجد کیوں توڑی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یونٹی ہونی چاہیے ادھر وائز کمیونل وار ہوتا ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے بیچارہ بے کسور بھی اس میں مارا جاتا ہے کسور وار بھی تو سر I hope message آپ positive sense میں سمجھیں گے ہم ملتے ہیں آپ سے next video میں تب تک لیے اپنا خیال رکھئے گا channel کو subscribe کیجئے گا see you guys in the next video